سلام علیکم ویوز آج ہم ایکسسائز 1.2 کریں گے جس کا کوسٹن نمبر 20 ہے اس میں دیا گیا ہے کہ اگر یونیورسل سیٹ کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ 1.2.20 ہے یہ ڈاٹ کا مطلب ہے کہ بیچ میں نمبر ہے 4.5.6.7.8 تو 20 تک اس کے ایلیمنٹس ہیں اس کے بعد نمبر A سیٹ دیا گیا ہے سیٹ A جو ہے اس کے ایلیمنٹس ہیں 1.2.4.8.10.16.2.20 اور 20 ہے یہ 16 کے بعد 20 ہے اس کے بعد B سیٹ دیا گیا ہے جس کے ایلیمنٹس ہیں 2.4.8.10.14 اور 18 تو اس کوسٹن میں یہ دیا گیا ہے کہ ویریفائی کریں دی مورگنسلہ تو دی مورگنسلہ کے دو اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں دو اوروں میں نے یہاں پہ لکھیں پہلا اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے کہ A یونین بی ہول کامپلیمنٹ ایکل ہوتا ہے A کامپلیمنٹ انٹرسیکشن بی کامپلیمنٹ کے اور دوسرا اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے کہ A انٹرسیکشن بی ہول کامپلیمنٹ اس کو ہول کامپلیمنٹ پڑیں گے کیونکہ یہ بریکٹ کے اوپر ہے تو اس کے بعد ایکل میں A کامپلیمنٹ یونین بی کامپلیمنٹ تو آئیے سب سے پہلے ہم جو ہے ویریفائی کرتے ہیں فرسٹ اسٹیٹمنٹ اسے ہم ویریفائی کریں گے تو دیکھیں ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے یہ جو بریکٹ میں ہے یہ A یونین بی کرنا ہے تو ہم A یونین بی کریں گے پہلے اسٹیٹمنٹ میں سے A یونین بی A کے ایلیمنٹ کیا ہیں A کے ایلیمنٹ سے 1 2 4 8 10 16 اور 20 اس کے بعد ہم یونین دیں گے اور یونین میں B کے ایلیمنٹ لکھیں گے B کے ایلیمنٹ سے 1 2 4 8 10 16 اور 20 اب ہم اس کی یونین کریں گے یونین میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کو ترتی میں رکھیں گے 1 لیں گے اور 2 یہاں سے رکھیں گے اس کے بعد 3 نہیں ہے تو 3 نہیں رکھیں گے 4 رکھیں گے اور اس کے بعد ہم جو ہے 8 رکھیں گے 8 اور 10 اور اس کے بعد 10 کے بعد ہم جو ہے جی تو 10 کے بعد 14 ہے تو 14 رکھیں گے اور اس کے بعد ہم 16 رکھیں گے 16 اور 18 اور دوسرا کے آئے دونوں میں 20 تو یہ ان کی یونین ہو گئی اب اے یونین بی کو کمپلیمنٹ کرنا ہے اے یونین بی کمپلیمنٹ کرنا ہے تو اے یونین بی کمپلیمنٹ لکھیں گے کس سے کریں گے اے یونین بی کمپلیمنٹ ہم ہم یونینورسل سیٹ سے تو فرسٹ ہم جو ہے یونینورسل سیٹ لکھیں گے ایکوال لکھیں یونینورسل ڈیفرنس اے یونین بی کمپلیمنٹ تو یہاں پہ پہلے ہم یونینورسل سیٹ کے ایلیمنٹ لکھیں گے اس کے بعد ہم جو ہے ڈیفرنس کریں گے اب ڈیفرنس میں اے یونین بی کمپلیمنٹ کا جو انسر آیا ہے وہ لکھیں گے 1 2 4 8 یہ اور 10 اس کے بعد 14 16 18 20 یہ ہو گیا اب ہم اس کا ڈیفرنس نکالیں گے ڈیفرنس کیا ہوگا کہ یہ جو یونینورسل سیٹ ہے اس کے کون سے ایلیمنٹ جو ہیں وہ اسے اے یونین بی کمپلیمنٹ کے سیٹ میں نہیں ہیں بریم capturing تو ہم یہ نکالیں گے اس کا انسر تو اب اس کا انسر کیا آئے گا اس کا جو انسر آئے گا وہ آئے گا دیکھیں یہاں پہ 3 ہے یہاں پہ 1 ہے یہاں پہ 2 ہے یہاں پہ 4 ہے یہاں پہ 4 ہے یہاں پہ 5 ہے یہاں پہ 6 ہے اور یہاں پہ 6 نہیں ہے تو ہم 6 نہیں کٹیں گے یہاں پہ 7 ہے یہاں پہ 8 ہے تو یہاں پہ 8 ہے اس میں 8 ہیں ڈیش کا مطلب ہے اس میں 8 ہے اور یہاں پہ 10 ہے تو یہاں پہ ہم 10 کاٹیں گے اور 14 ہے یہاں پہ تو ہم 14 کاٹیں گے 16 پہ ہے یہاں پہ اور 18 پہ ہے اور 20 پہ ہے تو جو بچے گا یہاں پہ لکھیں گے 3 بچے گا یہاں پہ 5 بچے گا اور 7 بچے گا اس کے بعد جو ہے 7 بچے گا اور 9 بچے گا 10 نہیں 11 لکھیں گے 11 اور 12 آئے گا 13 14 14 تو اس میں 15 لکھیں گے 15 اور 17 لکھیں گے 17 اس میں نہیں تھا تو 17 لکھیں گے اور 18 لکھیں گے اور 19 لکھیں گے تو یہ اس کا انسر آگیا اے یونین بی ہول کامپلیمنٹ کا یہ انسر آگیا یہ انسر ہے کس کا یہ جو لیپٹ اینڈ سائیڈ پہ ہے اے یونین بی ہول کامپلیمنٹ اس کا انسر ہے اب ہم رائٹ اینڈ سائیڈ کریں گے اس کی رائٹ اینڈ سائیڈ میں کیا ہے کہ اے کامپلیمنٹ انترسیکشن بھی کامپلیمنٹ کرنا ہے اب پہلے ہم جو ہے اے کامپلیمنٹ کریں گے اے کامپلیمنٹ میں کیا کریں گے ہم یونین ورسل ڈیفرنس اے کریں گے یونین ورسل کے ایلیمنٹ کیا ہیں 1,2,3,2,20 اور ڈیفرنس اے کے ایلیمنٹ کیا ہیں اے کے ایلیمنٹ سے 1,2,4,8,10,14,18 یہ جو ہیں اے کے ایلیمنٹ سے تو اب ڈیفرنس کیا ہوگا یونین ورسل کے کونسے ایلیمنٹ جو ہیں وہ سیٹ اے میں موجود نہیں ہے اس سیٹ میں تو ان کا جو یہ کامپلیمنٹ ہوگی وہ ہوگی اس کا انسر جو ہوگا وہ ہوگا 3 3 نہیں ہے اس میں اور 5 6 7 7 بھی نہیں ہے اس میں اور 7 کے بعد 9 9 بھی نہیں ہے 11 11 بھی نہیں ہے اس میں اور ٹویلے بھی نہیں ہے اس میں 13 بھی نہیں ہے اس میں 14 بھی نہیں ہے 14 ہے اس میں تو ہم 14 نہیں لکھیں گے اور جو ہے ہم 15 15 نہیں ہے اس میں تو ہم 15 لکھیں گے 16 نہیں ہے تو 16 لکھیں گے اور 17 لکھیں گے اور اس کے بعد ہم جو ہے 18 لکھیں گے اور 19 لکھیں گے تو یہ جو ہے ایک compliment مل گیا ہمیں اب ہم جو ہے کیا کریں گے B compliment کریں گے B compliment میں کیا ہوگا B compliment کے لئے ہم لکھیں گے universal difference B universal اور difference کرنا ہے B سے تو universal کے elements ہے 1,2,3,2,20 20 تک ہیں یہ natural numbers ہیں 20 تک اس کے elements ہیں تو یہاں پہ difference دے دیں گے اور B کے elements لکھیں گے B کے elements ہیں 2,4,8,10,16 اور 20 اب وہ difference میں کیا کریں گے جو B میں elements ہیں universal set کے وہ نہیں لکھیں گے یہ سارے موجود ہیں تو ہم یہ کٹ دیں گے باقی جو بچے گا یہاں پہ answer وہ بچے گا 1 اور 2 یہاں پہ تھا 3 بچے گا 4 یہاں پہ تھا 5 بچے گا 5 دوسرا 7 بچے گا اور اس کے بعد 9 بچے گا 11 11 اور 12 ہوگا 13 یہاں پہ نہیں ہے 13 لکھیں گے اور 14 لکھیں گے 13 14 نہیں ہے یہاں پہ جی 14 ہے اس میں 14 ایک element ہم نے miss کیا تھا تو 14 نہیں لکھیں گے 15 لکھیں گے یہاں پہ 15 نہیں ہے اس کے بعد 17 لکھیں گے اور 18 لکھیں گے اور 19 لکھیں گے تو یہ بھی compliment آ گیا اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے اب اس کے بعد جو ہے ہم verify کریں گے A compliment intersection B compliment اب A compliment کا انسر کیا تھا A compliment کا جو انسر تھا وہ تھا 3 3 5 6 7 9 11 12 13 اور اور 15 اور 16 اور 17 اور 18 اور 19 اور انٹرسیکشن میں B compliment کا انسر لکھیں گے 1 3 5 7 9 11 12 12 13 15 17 18 19 تو اب ہمیں یہ بتانا ہے کہ intersection کا مطلب ہوتا ہے جو کہ دونوں سیٹ میں common elements ہو وہ لکھیں گے تو یہاں پہ یہ اس کا انسر جو ہوگا وہ ہوگا 3 3 دونوں میں بوجود ہے تو 3 لکھیں گے اس کے بعد 5 دونوں میں موجود ہے 5 7 دونوں میں موجود ہے 9 دونوں میں موجود ہے 11 یہ اس کے سوری کھے یہ بچ! توی لف دنوں میں موجود ہیں مجھے سن میں خشک کرے ہی سن میں خشک ہیں extensive سنای جو ہم موجودég کا ذاہ 33 جتن plugging کرے ہم قوonavy اگلی A Union B Whole Complement کا انسر جو ہوگا وہ A Complement Intersection B Complement کے برابر ہوگا تو دیکھتے ہیں ہم نے یہاں تک جو ہے A Union B Whole Complement کیا تھا تو یہ اس کا انسر ہے 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 اور دوسری سائٹ ہم نے کی A Complement Intersection B Complement تو اس کا انسر ہم نے نکالا کیا نکالا وہی انسر 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17 اور 19 تو اس کا انسر جو ہے دونوں سائڈوں کا انسر ایکول آ گیا تو ہم نے اس کو ویریفائی کر لیا کہ A Union B Whole Complement برابر ہے A Complement Intersection B Complement کے تو ویوز اس کا جو اگلا سٹیٹمنٹ ہے دوسرا سٹیٹمنٹ ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے